موسیقی ہٹل کاروباری اس برف باری سے خوش ہیں گیہوں کی پہت پیلی پڑ جانے سے کسان بھی پریشان تھے لیکن برف باری نے ان کے دکت دور کر دی ہے آپ کو بتا دیں کہ موسم میں بھاگنی چار سے چھ جنوری تک بھاری برف باری کا الٹ جاری کیا تھا یہ سیلانیوں کے لیے سورگ مانے جانے والی منالی کی تصویریں ہیں رویوار کو منالی میں تین سنٹی میٹر تک برف پڑی برف باری کی خبر ملتے ہی آس پاس کے شہروں سے لوگ منالی پہنچ رہے ہیں منالی میں کل مائنس ایک ڈگری تک تاپمان ریکارڈ کیا گیا مینی سویسر لینڈ کہے جانے والے ہیماچل پردیش کے مشہور پریاترک ستھل دل ہوزی میں بھی رویوار کو شریع جمع دینے والی برف باری ہوئی ہمپات کے وجہ سے شہر کی رفتار پر بریک لگ گیا سڑک پر فسلن ہونے کی وجہ سے گاڑیاں دھیرے دھیرے آگے بار رہی تھی پڑا ویوار کو شملا میں سال کی پہلی برف باری ہوئی صبح ساڑھے آر بجے سے لے کر شام ساڑھے پانچ بجے تک پانچ سنٹی میٹر برف باری ہوئی شملا کے نرکنڈا اور کفری میں بھی ہلکی برف باری ہوئی کفری میں تاپمان مائنس تین ڈگری تر لڑھا گیا جبکہ مائنس آٹھ دشمل اف ساتھ ڈگری کے تاپمان کے ساتھ کلانگ پردیش کا سب سے سرڈ علاقہ بن گیا کلپا میں بھی زبردست ٹھنڈ پڑا رہی ہے وہاں نیونتہم تاپمان تین دشمل اف ساتھ ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہمپی سے چونس گھنڈوں میں مائنس تر پردیش کے بہت سارے علاقے تھے جہاں بھی بارش ہوئی سنو فال ہوئی اور آج دن بھر میں شملا سٹی میں سنو فال ہوا ہے ہمچل کے دھرمشالہ میں بھی پہاڑیوں نے برف کی چادر اوڑ لی ہے برف باری کے ساتھ ہی یہاں آنے والے سیلانیوں کی سنکھیا بھی بڑھ گئی ہے رویوار کو دن بھر دھرمشالہ میں بارش کے ساتھ برف باری ہوئی تازہ ہمپات اور بارش سے دھرمشالہ شہر کا نیونتہم پارا ایک دشمل اف دو ڈگری تک پہنچ گیا شانی بار سے رویوار صبح تک موسم بھی بھاگنے دھرمشالہ میں 22.6 ملی میٹر بارش ریکورڈ کی جبکہ رویوار صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک 10.2 ملی میٹر بارش درج ہوئی اور مجھے لگتا ہے کہ بہت آوشکتہ بھی تھی بارش کی برف کی اور وہ جاری کی دشتری سے کوئی اس طرح کی بات مشکل بات کوئی آنے والی نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے باب دور بھی جہاں زیادہ برف باری ہوتی ہے وہاں پر تھوڑا جیون کٹھن ہو جاتا ہے سیماچل کے منڈی سے لے کے پہاڑی علاقے بھی برف سے ڈھگ گئے ہیں سیراج میں پانچ پھوٹ سے زیادہ ہمپات ہو چکا ہے برف باری کی وجہ سے پانی بجلی کی سپلائی باد ہی تھو رہی ہے بسوں کے روٹ بھی پر بھاویت ہو رہے ہیں حالانکہ تازہ برف باری سیپ کی فصل کے لیے بردان ثابت ہوئی ہے شکار دیوی اور کمرون ناک کی پہاڑیوں میں چاہ سے پانچ فیٹ تک برف جم گئی ہے احتیاطن منڈی کے ڈی ایس پی نے پریٹکوں کو ٹریکنگ پر نہ جانی کی ہدایت دی ہے انتر راشتیہ پریٹن نگری میکلوڈ گنج میں رویوار کو برف گرنے کے ساتھ ہی پریٹکوں کی سنکھیا بڑھ گئی میکلوڈ گنج میں قریب چار سال بعد برف گری ہے صبح نو بچ کر پانچ منٹ پر میکلوڈ گنج میں برف گرنی شروع ہوئی اور قریب آدھی ہنٹے تک گری میکلوڈ گنج میں قریب چار سے پانچ انچ برف باری ہوئی ہے اترہ کھنڈ میں آج موسم بھی بھاگنے بھاری برف باری کا لٹ جاری کیا ہے اترکاشی چمولی رودر پریاغ باغیشور پیتھورا گڑ میں آج بھاری ہمپات کی آشنکہ ہے مکہ منتری تریویندر سنگھ راوت نے سب ہی زلادھی کاریوں کو حالات سے نپٹنے کے لیے تیار رہنے کو کہا ہے دہرہ دون ٹیری پاڑھی ہری دوار نینی تال چمپاوت میں اولا ورشٹی کی بھی آشنکہ ہے کدار دھام میں رویبار کو لگاتا اور تیسرے دن برف باری ہوئی یہاں شکروعہ رات سے برف باری ہو رہی ہے اب تک قریب تین فیٹ برف جم چکی ہے برف باری کی وجہ سے پنہ نرمار کا کام رک گیا ہے جو مزدور کام پر لگے تھے وہ ٹھن کی وجہ سے نچلے علاقوں میں جا رہے ہیں کدار نات میں پارا مائنس چار ڈگری تک پہنچ گیا ہے رودر پریاغ زلے میں منی سوچر لینڈ کے نام سے مشہور پریٹک ستھل چوپتا میں بھی جم کر برف باری ہوئی ہے چوپتا سے پانچ کلومیٹر پہلے سے ہی موٹر مارگ برف باری کے چلتے بند ہے کئی سیلانی یہاں پیدل چل کر پہنچ رہی ہیں اتراکھن کے چمولی زلے میں بھی زبردست تھن پڑھ رہی ہے یہاں کے مشہور پریٹک ستھل اولی میں شنیوار صبح سے شروع ہوئی برف باری رویوار کو بھی جاری رہی ہاناکہ اولی میں اب تک آدھا فیٹ کی برف باری ہو پائی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو شیط لہر سے راحت نہیں ملی ہے اس کے علاوہ بدرینات دھام میں ڈیڑھ فیٹ تک برف باری ہو چکی ہے اتراکھن کے اترکاشی میں بھی زبردست برف باری ہو رہی ہے شکروار دو پہ سے شروع ہوا ہمپات رویوار کو بھی جاری رہا برف باری کی وجہ سے یم نوتری ہائی وے پر لوگوں کو کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا یم نوتری میں نیو نتم تاپمان مائنس چودہ ڈگری تک گوتے لگا رہا ہے جب یہ گنگو تری میں نیو نتم تاپمان مائنس پندرہ ڈگری تک پہنچ گیا ہے ٹیریزلے کے دھنالٹی میں برف باری سے پارم مائنس پانچ ڈگری تک لوڑا گیا ہے خون جما دینی والی سردی کے بیچ بھی سیلانی بڑی سنکھیا میں دھنالٹی آ رہی ہیں زبردست برف باری سے بند ہوئے جمہو کشمیر ہائیوے کو رویوار کو کھول دیا گیا حالانکہ ہائیوے پوری طرح نہیں کھولا ہے شرینگا اے پور پر ویمان سیواؤں کو بھی شروع کیا گیا شکروار اور شنیوار کو برف باری کی وجہ سے ہوای سیواؤں پر بھاویت ہوئی تھی شکروار دو پہر سے شنیوار صبح تک ہوئی برف باری نے کشمیر کے لوگوں کی مشکلیں بڑھا دی تھی رویوار کوشینگر میں تاپمان مائنس ایک دشمل او دو ڈگری درج کیا گیا وہی کانجی کنڈ میں پارا مائنس چھے دگری تک روڑکا کپوارا میں تاپمان مائنس چار دشمل او دو ڈگری رہا پہل گام میں زبردست تھنڈ کے بیچ مائنس سات دشمل او دو ڈگری تاپمان ریکارڈ کیا گیا جمو کشمیر کے کٹرہ میں بھی برف باری کی وجہ سے ویشنو دیوی کی یاترہ میں بھکتوں کو دکتیں آئیں حالانکہ موسم خراب ہونے کے باوجود لوگوں کے اتصاہ میں کوئی کمی نہیں آئی شنیوار صبح سے یہاں برف باری ہونے لگی رویوار کو بھی برف گری جس کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے ہیلیکاپٹر سیوہ اور کیبل کار سیوہ کو روکنا پڑا حالانکہ تمام دکتوں کے باوجود قریب پندرہ ہزار شردھالوں نے اپنی یاترہ کو آگے بڑھایا جمو کشمیر کے دوڑا میں بھی زبردست برف باری ہو رہی ہے ستھانیے لوگوں کا کہنا ہے کہ خراب سڑکیں اور بجلی کی صحیح ویوستہ نہ ہونے کی وجہ سے ہیمپات کے دوران انہیں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے راجوری میں زبردست برف باری کے بعد پنچ جانے والی سڑک پوری طرح سے ٹھپ پڑ گئی اور یاتری جہاں تہاں پھنس گئے برف ہٹانے کا کام جاری ہے لیکن لگاتار گر رہی برف مشکلیں بڑھا رہی ہیں آج بی جے پی نے سنسد پریسر میں ویروض پردرشن کرنے کا فیصلہ لیا ہے یہ ویروض کے رل میں بی جے پی سانسد وی مرلے دھرن کے پیترک مکان پر بموں سے حملے کے ویروض میں کیا جا رہا ہے حالانکہ اس حملے میں کوئی گھائل نہیں ہوا سنسد میں رافل کو لے کر آج بھی ہنگامے کے آثار ہیں کانگریس سمیت ویفق شراج صبح اور لوگ صبح میں سرکار سے جے پی سی جانچ کی مانگ کر رہی ہے وہیں سرکار نے جے پی سی جانچ سے انکار کیا ہے سرکار کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جے پی سی کی مانگ بیمانی ہے کانگریس ادھیاکش راحل گاندھی نے ایچ ایل کو ایک لاکھ کروڑ روپے کا سرکاری اورر دینے کے ماملے میں رکشہ منتری نرملا سیتا رمن پر سنسد میں دیئے بیان کو غلط بتایا ہے راحل نے ٹویٹ کر نرملا سیتا رمن پر جھوٹ بولنے کا آروف لگایا راحل نے مانگ کی کہ رکشہ منتری کو اپنے دعوے کے سمرتھن میں دستاویز پیش کرنا چاہیے یا پھر استفعہ دے دینا چاہیے راحل گاندھی کے آروفوں پر رکشہ منتری نے ٹویٹ کر بتایا کہ کب اور کتنے پیسوں کی رکشہ ڈیل ایچ ایل سے کی گئی سیتا رمن نے کہا ایچ ایل نے دوہزار چودہ سے دوہزار اٹھار کے بیچ چھبیس ہزار پانچ سو ستر کروڑ روپے کے انوبند پر ہستاکشر کیے ہیں اور تیہتر ہزار کروڑ روپے کے انوبندھنوں پر ہستاکشر ہونے والے ہیں مدی پرادیش میں راشتری گیت وندے ماترم کے گائن کو لے کر چل رہے ویباد پر راج سرکار نے ویرام لگا دیا ہے لیکن اس کے باوجود آج پورو مکھ منتری شیورا سنگھ چوہان سچی والے جا کر وندے ماترم کا گائن کریں گے اس کے بعد بی جے پی ویدھائک ویدھان سبا تک مارچ نکال کر وہاں بھی وندے ماترم گائیں گے حالانکہ کمالنا سرکار نے سچی والے واللپ بھون میں پرتی ایک ماہ کے پہلے دن وندے ماترم کا گائن پہلے سے کہیں زیادہ دھوم دھام سے کرنے کا فیصلہ پہلے ہی لے لیا ہے لوگ سبا چناؤں کو لے کر بیہار میں سیٹھوں کے تالمیر کے اعلان کے بعد اب سب کی نظریں مہا گھٹ بندھن میں سیٹھوں کے بٹواری پرتکی ہوئی ہے آج پتنا میں آر جیڈی نیتا تیجسپی آدف کی گھر میں مہا گھٹ بندھن کے بیٹھک ہے اس بیٹھک میں کانگریس جیتر رام مانجی کی پارٹی ہم اور اپیندر کشواہ موجود رہیں گے مانا جا رہا ہے کہ سیٹھوں کے بٹواری کو لے کر گھٹک دلوں کے بیچ بات چیت ہوگی ساتھ ہی کسی بھی جانچ کے لیے تیار ہونی کی بات کہی حالانکہ اکھلیش آدف نے اشاروں میں بی جے پی کو بھی بدلے کی کارروائی پر چیتاونی دے دی اکھلیش کے جواب کے بعد باری بی جے پی کی تھی یوپی کے ستواست منتری سے دھارت ناز سنگھ نے اکھلیش پر چھاتی پیٹنے کی جگہ جانچ کا سامنا کرنے کی بات کہی بی جے پی نے کہا اکھلیش کو بتانا چاہیے کہ ان کے شاسن کال میں کیسے اتنا بڑا گھٹالا ہوا کہ اکھلیش یادو جی آپ بتانے کی کرپا کریں گے کہ آپ ای ٹینڈر تو لاتے ہیں مگر آپ کی ادھکاری چندرے لیکھا بی چندرے لیکھا اس ای ٹینڈر کا کھلے آم اُلنگن کرتی ہیں کیا آپ کی جانکاری میں تھا کانگریش اوید خرن ماملے میں گھرے اکھلیش یادو کے ساتھ پوری مضبوطی سے کھڑی دیکھ رہی ہے اکھلیش پر سی بی آئی جانچ کی تلوہ لٹکنے کے بعد کانگریش نے نہ صرف ان کا بچاؤ کیا ہے بلکہ بی جے بی پر ویروگیوں کو فہنسانے کا بھی آروپ مڑھا کانگریش نیتا کپل سیبل نے آروپ لگایا ہے کی ایس پی اور بی ایس پی کے ساتھ گھٹ بندن ہوتے ہی سی بی آئی حرکت میں آگئی بی جے پی ادھیاکش امیز شاہ نے پارٹی کے کار کرتاؤں کی بیچ بند کمرے میں شیو سینا سے نپٹنے کا منطر دے دیا ہے مہاراست میں بی جے پی ادھیاکش نے کہا کہ اگر گھٹ بندن ہوا تو پارٹی اپنے سہیوگیوں کا جیت سنشت کرے گی لیکن اگر شیو سینا سے گھٹ بندن نہیں ہوا تو چناؤں میں اسے بری طرف پٹکنے دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے بی جے پی ادھیاکش کے حملے پر شیو سینا نے کڑی پرتکریہ دی ہے شیو سینا کے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مہاراست کی جرنتہ اس بار بی جے پی کو سبق سکھائے گی اپ چناؤں میں بی جے پی کو جرنتہ نے اس کا آبھاس بھی کرا دیا ہے اب لوگ سبح چناؤں میں بھی بی جے پی کا یہی حال ہوگا ڈلی کے مکہ منطری اربیند کیجریوال نے کانگریس کے نترت میں مہا گھٹ بندن سے دوری بنانے کے سنکے دیے ہیں کیجریوال نے دلی کے مٹیالہ ویدھان سبھا میں بیان دیتے ہوئے کانگریس کو ووٹ نہ دینے کی بات کہی مانا جا رہا ہے کہ کیجریوال نے انڈی اے کے خلاب بنے مہا گھٹ بندھن میں عام آدمی پارٹی کے جڑنے کی اٹکلوں کو خارج کر دیا ہے تلنگانہ بی جے پی کے ویدھائک ٹی راجہ سنگھ نے اے آئی ایم آئی ایم ویدھائک اور ویدھان سبھا کے آز تھائی سپیکر ممتاج احمد خان سے شفت لینے سے انکار کر دیا ہے راجہ سنگھ کی دلیل ہے کہ اے آئی ایم آئی ایم ہندووں کے خلاب بول دی ہے لہٰذا وہ اس دل کے آز تھائی سپیکر سے ویدھائک کی شفت نہیں لگے ویدھان سبھا چناؤں کے بعد سترہ جنوری کو نئے ویدھان سبھا کے پہلے ستر کے پہلے دن سب ہی ویدھائکوں کو شفت دلائی جانے والی ہے یہ راجہ سنگھ تلنگانہ ویدھان سبھا میں جائے گا نہیں اور ان کے سامنے شفت لے گا نہیں یہ میں کہہ رہا ہوں لالو یادو کی بڑی بیٹے تیج پرتاپ یادو نے بیہار کے حاجیپوری میں رتھ یاترہ نکالی بینڈ باجے کے ساتھ تیج پرتاپ بگھی میں سوار ہو گئے اور ڈی جی کی دھن پر ناستے گاتے سمر تھکوں کے بیچ روشو پر نکلے تیج پرتاپ ایک سکول کا ادھگھارن کرنے پہنچے تھے اس بیچ پولیس کو بھاری مشقت کرنی پڑی جہار کھنٹ کے جمشید پور ون بھوج کارکرم میں پہنچے مکھ منتری ربوور داس جم کرنچے سی ایم کارکرتاؤں اور بچوں کے بیچ پہنچے اور ناکپوری گیتوں پر ڈانس کیا سی ایم کو اپنے بیچ ڈانس کرتے دیکھ کارکرتاؤں کے جوش کا چھکانہ نہیں تھا ون بھوج کے سمارو میں سات منڈلوں کے لگ بھگ چار ہزار کارکرتہ شامل ہوئے تھے رازدھانی دلی کے ویلکم علاقے میں بدماشوں نے ایک یوک کی گولی مار کر ہتیا کر دی واردات کو انجام دے کر حملہ ور آسانی سے فرار ہو گئے مرتک یوک کی پہشان 35 سال کے اشفاق کے طور پر ہوئی ہے جو سلائی کا کام کرتا تھا بدماشوں کے حملے میں اشفاق بری طرح گھائل ہوا اور جی ٹی بی اسپتال میں اس کی موت ہو گئی فلحال پولیس حملہ وروں کی تلاش میں جھٹی ہے ساؤدھ دلی کے نظام الدین علاقے میں بارپولہ روڈ پر رفتار کا قہر ٹھوٹا ایک تیز رفتار کریٹا کار نے بائیک سوار یوک یووٹی کو ٹکر مار دی حادثے میں یووٹی فلائی اوور سے نیچے جا گری اور اس کی موت ہو گئی جبکہ یوک بری طرح گھائل ہو گیا فلس نے کریٹا کار کو قبضے میں لے لیا لیکن ڈرائیور موقع سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا رازدھانی میں بدماش قص قدر بے خوف ہو چکے ہیں اس کی تصویر پوروی دلی کے جوالہ نگر سے سامنے آئی ہے جہاں بدماشوں نے گھر کے باہر کھڑی بائیک شرالی دو چور بائیک کا لوگ توڑ کر واردات کو آسانی سے انجام دے کر فرار ہو گئے لیکن چوری کیے پوری واردات سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی رازدھانی پتنا میں ایک بار پھر بدماشوں نے قانون بیوستہ کی پول کھول دی یہاں دو بائیک پر سوار ہو کر آئی پانچ اپرادیوں نے تاور طور فائرنگ کی جس میں تین لوگ بری طرح گھائل ہو گئے ان میں سے ایک کی حالت گم بھیر بنی ہوئی ہے بتایا جاتا ہے کہ زمین بیوات کو لے کر واردات کو انجام دیا گیا ہے بیہار میں اپراد تھمنے کا نام نہیں لے رہے چھپرا میں گھر کے پاس اپرادیوں نے دو کیشوروں کو گولی مار دی تین حملہور بائیک پر سوار ہو کر آئے اور گھر کے باہر کھڑے دو کیشوروں پر اندھا دھند فائرنگ کر دی حالانکہ ایک حملہور گاؤں والوں کے ہتھیں چڑھ گیا گھٹنا سے آکروشت لوگوں نے مکھ مار کو جام بھی کیا مہراشت کے اکولا میں جھنڈا لگانے کو لے کر دو گھٹوں کے بیچ ہنسک جڑپ ہو گئی اس میں دس لوگ بری طرح گھائل ہو گئے بیچ بچاو کرانے آئے پولیس پر بھی لوگوں نے پتراف کیا ساتھی ایک دھارمک ستھل کے ساتھ واہنوں میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی بعد میں کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے قریب 150 لوگوں کو گرفتار کیا ہے پوروی دلی کے کونری علاقے میں بدماشوں نے دین دہارے گھر میں چوری کی واردات کو انجام دیا بدماش گھر سے تیس لاکھ کی جولری اور کیش اڑا کر فرار ہو گئے بدماشوں نے ایک گامن شاپ کے مالک کے گھر چوری کو انجام دیا گھر اور دکان دونوں ایک ہی بلنگ میں بنے تھے جس وقت چوروں نے واردات کو انجام دیا اس وقت گھر کے مالک نیچے دکان پر بیٹھے تھے لیکن انہیں ذرا بھی چوری کے بھنک نہیں لگی دلی کے دیش بند گپتہ روڈ پر پولیس نے چار بدماشوں کو ہتھیاروں کے ساتھ گرفتار کیا ہے ان کے پاس سے دیسی کٹے اور زندہ کارتو سے ضبط کیے گئے ہیں یہ چاروں کسی واردات کو انجام دینے کی فراق میں تھے لیکن سوچ نہ ملنے پر پولیس نے کارروائی کی اور واردات کو انجام دینے سے پہلے ہی ان بدماشوں کو دھر دبوچا نوری سٹی ایف کی ٹیم نے لٹیروں کے ایک گروہ کا پردہ فاش کیا ہے پولیس نے گروہ کے چار سدسیوں کو ہتھیاروں کے ساتھ گرفتار کیا ہے ان کے پاس سے ایک لاکھ تیس ہزار قیمت کے موبائل، گاڑی اور تمنچہ بنامت کیے گئے ہیں یہ گروہ ہائیوے پر سامانوں سے لدھے ٹرک کو اپنا شکار بناتے تھے یوپی کے ہر دوئی میں پتہ اور بھائی نے جھوٹی شان کے لیے لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے